ہم نے ہمیشہ سنایا کہ فنکار کو اپنے فن کے اظہار کا راستہ چاہیے ہوتا ہے وہ ایک ایسا دریہ ہے جو کسی بھی رخ نکل جائے وہ اپنا راستہ بناتا چلا جاتا ہے چاہے شائری ہو، اداکاری ہو، تھیئٹر ہو، موسیقی ہو، فنون لطیفہ کا کوئی بھی جانور ہو چاہے وہ پینٹ کرنا چاہتا ہو وہ میک اپ آرٹسٹ بن جائے وہ مصابت کوئی بھی آپ کو ایک راستہ چاہیے اور آپ کے اندر کی آپ کا تخلیق آپ کا فنج ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں میں نے لکھنا بھی ہے میں نے اداکاری بھی کرنی ہے میں نے اپنا جو لباس جس کا تائیون کرنا ہے اس کو بھی دیزائن میں نے خود کرنا ہے اور پھر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرف کو جائیں اور پھر بہت سی اطراف کا انتخاب وہ کرتے ہیں اور ہر طرف بہت ہی اندہ کام کرتے ہیں سمینہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سمینہ نظیر جو کہ آج کل اسلام آباد لیٹرچر فیسٹیول دو تین دن پہلے اس کا اختتام ہوا آئی ہوئی ہے ان کے نوول کا وہاں پہ مطلب اس کی رنمائی ہوئی اور ہم نے سوچا کہ ان کو ذرا اغوا کر کے رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ لے آئیں اور ان سے بات کریں کہ ارے بھائی یہ قلم سے دوستی زیادہ آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہے یا سٹیج سے دوستی اسلام علیکم آداب آداب شکریہ کیسے مزاج؟ بالکل ٹھیک اسلام آباد کا اتنا خوبصورت موسم ہو رہا ہے یہ ہر چیز اچھی لگ رہی ہے رومانٹک لگ رہی ہے ہاں ملکل کل رات جب میں نے سمینہ کو کال کی تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا سواری بہت دیر ہو گئی آپ آرام کرنے والی ہوں گی اور صبح آپ نے جلدی اٹھ رہا ہمارے شو کے لیے لیکن ایک دو باتیں کہتی نہیں 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 اسلام آباد کا ہر پہر میں انجوئے کر رہی ہوں اسلام آباد کی راتیں اسلام آباد کی راتوں کا کم ذکر ہوتا ہے آپ کو اسلام آباد کی راتوں میں کیا اچھا لگا ہے نہیں نہیں اتنی اچھا خاص بات یہ ہے کہ نوائز پولوشن نہیں ہے نا یہاں پر درگ زیادہ ہیں لوگ کم ہیں تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے کراچی والے تو عادی ہو گئے ہیں خاص قسم کے لیول کے کہ یہاں پر رہنا ہے اسلام آباد is there سکون ہے نا ہاں اگر سوہ پانچ بچے جب اندھیرہ ہوا تو میں حیران میں ہوں یا اللہ میں کیا شکاگو میں ہوں یا کہاں ہوں تو بہت فرق پڑتا آپ کو سوچنے کے لیے یا کوئی شو دیکھ رہے ہیں آپ یا لکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور میرا خیال ہے اس خموشی کی ویسے میری نین بھی جلدی پوری ہو رہی ہے تو آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں بھائی کہ ہم یہاں رہتے ہیں جی 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 اچھا جی بطلائیے کہ مطلب کلم سے بھی آپ کی دوستی ہے اور تھیاتر سے بھی دوستی ہے زیادہ دل کے قریب کون ہے ان دونوں میں سے یہ واقعی کہنا مشکل ہے سب سٹوری ٹیلنگ کی ڈیفرنٹ فارمز ہیں جس کا کرافٹ آتا ہو اور جس کی آمد ہو اس پر بیٹ جاتی ہوں وہ مسئلہ نہیں یہ سوال ویسا ہی ہے جی سی اممہوں سے پوچھے آپ کو کون بٹو پسند ہے کون سا بچے پسند ہے کون سا بچے پسند ہے کون سا بچے پسند ہوتے ہیں تو ان کو سارے بچے پسند ہوتے ہیں میرا بھی یہی حال ہے کربائیں ہم تو آپ کس کو پریں میں گیس کروں ہاں I think قلب نہیں تھییٹر 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 کے خاتر تو میں نے افریقہ چھوڑا امریکہ چھوڑا ناپا آئی اور then I never look back صرف تھییٹر کی وجہ سے حالانکہ میں انٹومولوجست ہوں امفل کیا ہے انٹومولوجی ہے ہشرات و لرس کیڑے کیڑوں میں میں پڑھا ہے باہر پڑھایا ہے لیکن آج دیکھئے تھییٹر کی وجہ سے کیڑے مکوڑوں کا علم کیڑے مکوڑوں کا پہلے پوچھتے گانتے ہیں ہم اب بھائی بھائی نے سائنس پڑھی ہے تم بھی پڑھ لو تو پوچھا نہیں گیا ہم سے ہم نے کچھا پڑھ لیتے ہیں اور بہت اچھے اسے کیا میرا خانا ہے کہ آج تھییٹر کی بات رہنے دیتے ہیں ہم آپ سے جانتے ہیں کہ چونٹیاں ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور مکوڑے ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں بتلائیے نہیں نہیں اب تو دکھ ہوتا ہے میں نے کبوتر کاٹے ہیں مچھلیاں کاٹی ہیں پڑھنے کے دوران تو بچھلر میں تو ہوتا ہے مجرز میرا انٹرمالوجی میں تھا جانے دیں ان کو زندہ لوگوں کی باتیں کریں جو گرے آپ کے ہاتھوں جو گرخ ہو گئے وہ تو پڑھائی تھی بس تو تھییٹر میرا دل کے بہت قریب ہے تھییٹر دیکھیں پوری زندگی کو سمو لیتا ہے بھی ایکٹنگ یا رائٹنگ اور تھییٹر جب ہم کرتے ہوں تو اس کے اندر بڑے ساری کورسز ہیں ہمارے جس کے اندر وائس ہے ڈکشن ہے مومنٹ ہے میوزک ہے اور سکرپ رائٹنگ ہے مطلب لوگ کہتے ہیں سوری ابھی آپ نے سوال نہیں کیا لیکن میں بتا رہی ہوں جیسے ابھی تھوڑی دے پہلے ہارون شاید ایکٹنگ کی بات کر رہے تھے ایکٹنگ صرف سکرپ یاد کر کے ڈیلیور کر دینے کا نام نہیں ہے جب تک آپ اس کے سوشل سٹیٹس کو اس کی نفسیات کو کیریکٹر کی بیماریوں کو کیریکٹر کی پوری دادہ دادی تک کو نہیں جان لیتے آپ اس کے کردار کو پیش نہیں کر سکتے تو ایک بڑا آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے والی بات ہے تو چار سال ہمیں لگ جاتے ہیں لگ بھگ مطلب پاس آؤٹ ہونے کے بعد بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں ایک سال تک کام اینارٹ وغرہ کے لیے تو مشکل کام ہیں اور مجھے مشکل کام پسند ہیں یہ جو آپ نے کہا افریقہ چھوڑا امریکہ چھوڑا جی افریقہ کی جو کہانی اپنی ہے وہ بڑی تھیائٹرکل ہے اس پورے بری آزم کی کہانی بڑی ایسی کہانی ہے جس پہ بہت سی کہانی ہیں اس کے اندروں وہاں پہ تھیائٹر ماسکس اور ڈانس اور تھیائٹرکل ڈانس تو کچھ وہاں پہ بھی تھیائٹر کا جاننے اور قریب سے دیکھنے یا اس پہ کام کرنے کا موقع ملا؟ نہیں وہ نہیں ہوا اس لیے کہ میں لگاتا رہتی رہی وہاں 2009 تک تو تھیائٹر جب میں نے بھی نہیں جانا تھا بس سکول میں تھوڑا بہت دیکھا تھا میں نے پاکستان آ کر نائپا جوائن کی پھر تھیائٹر کیا پھر جب میں پلٹ میرے ہزبرن ابھی بھی وہیں ہیں تو میں جاتی ہوں تو اب ظاہر ہے کہ ایسی چھٹیوں پر جاتی ہوں یا یہ کتاب کا شروع ہو گیا تو ابھی تھیائٹر کا وہاں سین ہے نہیں آپ جو بات کرو وہ ان کے ٹرائبلز کے رسوم تھے وہ یہ مورڈن تھیائٹر نہیں ہے لیکن اب دو ہزار چوبیس میں میرا ارادہ ہے کہ میں جاؤں وہاں وہاں کے بچے ہوں جب میرا نائر نے کیا ایسے نگال میں تو اس طرح سے ٹرین کروں تھوڑا سا یا ایک شورٹ فلم فیسٹیویل فلم بناوں تو یہ میرا ارادہ ہے جس طرح ایرانی سنما ہوتا ہے کہ وہ کسی جگہ جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو involve کرتے ہیں نون ایکٹرز کو ایکٹر بناتے ہیں تو تھوڑا سا میرا ارادہ اس سے ملتا جلتا کیا ہم سب ادھاکار نہیں ہوتے ہاں sorry کیا ہم سب ادھاکار نہیں ہوتے بلکل ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں نون ایکٹر سے مراد ہے ہم سب ادھاکار نہیں ہوتے تو ان کو چھوڑا سا چار مہینے کی جی جی کرنا فاطمہ ادھاکارا بن سکتے ہیں فاطمہ ادھاکارا بن سکتے ہیں آپ کیا کیا بنا دیں گے ان کو ابھی آپ نے رائٹر بنا دیں گے ابھی تو ان کے ٹائٹل آنے شروع ہو گے ہیں بلکل ہوتے ہیں آپ سے بھی ابھی یہ مجھے سب کچھ بنوالے ہیں آپ سے بھی ام ایک نام تجویز کروائیں گے ٹھیک ہے آپ نے جانے سے پہلے بنایا لیکن لیکن سیریس نوٹ کہ کوئی بھی شخص ادھاکار بن سکتے ہیں مطلب فاطمہ ادھاکٹنگ کر سکتی ہیں اوڈیشن ہوتا ہے اس کے لئے اوڈیشن میں ہماری بارہ آنکھیں لگی ہوتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ نہ کچھ تو اندر آپ سے ہوگا تو آپ لوگ بھی آگے کر سکتے ہیں سب کی ہے کسی بھی شعوے میں جائیں پانچ منٹ کے گفتگو کے بعد یہی سنتی ہوں کہ آپ کا پروڈکشن ہاؤز ہے ہمیں بھی کوئی کردار دیں مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ہر انسان ایکٹنگ کرنا سکتے ہیں ہمارے ہاں تو ایسی خواہشیں کچل دی جاتی ہیں بہت سارے ریزنز کے بنا پر اور فیملز کے لئے بہت زیادہ لیکن میں اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر کہوں گے لڑکیاں تو آئیں اس فیل میں فلم میکنگ میں آئیں اس وقت ڈی او پیز ہمارے پاس بہت کم ہیں لڑکیاں کیونکہ دیکھیں ہوں کہتے ہیں کہ نانیدادی کی کہانی ہ tiny میکنئے نے کبھی سننا ہیاں نانیدادا کی کہانی ہمانے ہمینے عورتوں کی کہانیاں کا تذکرہ سنا ہے ہمارو نانیاممہ یہ کہتی Thی ہمیں یہ زبان ہوتا خوراہ نانیال bulb شہفق کال cu vl اسے ایل Vata pela حسper dans تو میری امی جب ایسی چیزیں بیان کرتی تھی جو میں نے نہیں دیکھیں تو میری کتاب میں آگئی ہیں ایسا لگتا ہے میں نے دیکھا ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر کیمرہ اٹھاتی ہے لڑکی آج کی یا ڈریکٹر بنتی ہے تو پھر وہ بہت اچھی کہانی کہے گی یہ اور بہت اچھی فیل ہے کہ اچھے بورے ہر جگہ ہیں آج میں بھی یہاں بیٹھیں اچھی ڈگریوں لے کے شروع میں مجھے تھوڑی سی سامنا کرنا پڑا امی نے کہا یہ تم پڑھ کے اب کیا کروگی اب ایکٹنگ کروگی ایکچھلی ہمارے پیرنس ہی ہمیشی اس کے طرف بہت انکاریج نہیں کرتے اور پھر میری وہی والدہ جنہوں نے شروع میں ذرا سے دیکھا تھا وہ شوق سے آتی تھی زیا صاحب کے کھیل دیکھتی تھی اور پورے آگا حشر کے کھیل شیکسپئر کے کھیل پھر میرے اپنے لکھے ہوئے کھیل آنے لگے تو تھوڑا سا وقت لگتا ہے مائنڈ سیٹ بدلنے میں لیکن جن کو شوق ہے جوڑو یہ ڈن ہو گیا جی یہ ڈیل تیہ ہو گئی ہے میرے سے زیادہ ان کو شوق ہے کہ میں ایکٹنگ میں تو بہت اسے سے فاتما کی وجہ ہوں فاتما تو میں ایکٹنگ کرو یہ مانتی نہیں نہیں ہو سکتا اس کی ایک وجہ ہے جی بتائیں یہ جتنی بڑی اداکارہ ہے نا مجھے ہی پتا ہے ہو 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 اچھا سامینہ یہ بتائیے کہ آپ نے ہلکا سب ہی ذکر کیا کہ لڑکیوں کو آنا چاہیے یہ جو آئینہ ہے یہ بڑا دھوکہ دیتا ہے مرد کے ساتھ بھی عورت کے ساتھ بھی اداکاری کے لیے حسین ہونا یا خوش شکل ہونا کتنا ضروری ہے یا وہ کتنا میٹر کر رہا ہوتا ہے بلکل بھی ضروری نہیں ہے بلکل بھی نہیں ایک تو دیکھیں جب میں نے کہا نا تھیٹر یا ٹی وی ڈراما بھی تو پوری ایک سوسائٹی کو ایک گھر کو دے رہا ہے تو کیا ہر گھر میں سارے لوگ خوبصورت ہوتے ہیں کہ آم گھر میں آپ چاہیے کہانی میں تو ہر چہرہ ہوتے ہیں اگر تو دس کے دس تو یہ ہم نے ایک بہت غلط امپریشن دے دیا ہے کہ ایک ٹال اور گورا لڑکا ہی ہیرو بن سکتا ہے دیکھیں آج جو او ٹی ٹی میں کام ہو رہا ہے ہمارے ہندوستان میں پاکستان میں سی پرائم پر آپ دیکھئے شوز دیکھئے اور بہت سارے میں تو عام شکل و صورت کے بلیویبل لوگ ہیں ایک میتھ ہے اور بہت خراب میتھ ہے بہت خراب امپریشن دیا گیا ہے کہ گورا ہونا بہت ضروری ہے ہم اسیا کے لوگ ہیں ہم ساملے لوگ ہیں یہ ہمارا رنگ ہے اس کو ہم بڑی کیمپین چل رہی ہیں جو بڑی کیمپین چل رہی ہیں اور ویسٹ کے جو لوگ ہیں وہ تو حسرت سے دیکھتے ہیں وہ تو گھنٹوں پر نہیں ٹیننگ مشین میں لیٹ جاتے ہیں بچارے کیا کیا کرتے ہیں تو ہم تو we are the blessed one اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے تو ہمیں تو ساملے پن پہ اور عام شکل و صورت پہ فاخر ہونا چاہیے آپ کی شخصیت میں دم ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ نے کہا اگر حسین چہرے چاہیے وہ تو موڈلنگ کے لیے ہوتے ہیں جنہیں کوئی ایکسپریشن نہیں دینے انہوں نے رمپ وک کی چلے گئے چلے گئے چلے گئے ٹھیک ہے وہاں تک میں مانتی ہوں اپٹنگ میں بلکل بلیویبل شکل ہو جن کے وہ کہیں کہ امی میں آج مطلب یہ کام کرنا چاہتی ہوں تو دیکھنے والے کوئی یقین آئے کہ ہاں یہ لڑکی بول رہی ہے شخصیت کچھ اور بول رہی ہے ڈائلوگ کچھ اور ادا ہو رہے ہیں تو پھر مزہ نہیں آتا ہے آپ حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں کیا اسی سے جوڑت ہے آپ کی اس فکر کی اور اس خیال کی جس سے آپ نے سیاہ ہیرے لکھا جو آپ کا نوول ابھی وہ لانچ ہوا ہے سیاہ ہیرے نام بہت ہی خوبصورت اور اتریکٹیو ہے اور اس کے بیک کور پہ میں دیکھ رہا تھا اور فرنٹ پہ بھی ایک سیاہ فام عورت کی تصویر ہے اپنے بچے کے ساتھ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتلایے کیا یہ بھی اسی طرح سے سکن ٹون کو سیلیبریٹ کرنے کی کہانی ہے ہاں بالکل ایسا ہی ہے وہاں کی جو عورت توسیق میں تو بہت میں بھی اس سے پہلے تھوڑی سی دبو تھی اتنی زیادہ بولڈ نہیں ہوتی تھی وہاں کی عورت چھے مہینے کے بارش ہوتی ہے اس بارش میں بچے کو وہ پیچھے باندیں گی ایک چھتری پکڑیں گی اور رات کے دس بجے ان کا چھوٹا سیک سٹول ہے اس پر وہ کچھ بھی بیچ رہی ہوں گی یہ افریقہ کی بات ہے بہت بہادر جفاکش عورت ہے شاید وہاں عورتوں کا تناسب زیادہ ہے تو مرد وہاں شادیاں بھی زیادہ کرتے ہیں یہ مسئلہ ہے وہاں پر تو عورتیں وہاں کی بہت زیادہ بولڈ اور بہت زیادہ مضبوط ہیں اور رنگ کی مطلب ان کو تو احساس بھی نہیں ہے بڑی خوبصورت وہ لوگ ہیں وہ ایک حسن کا الگ میار ہے جیسے میں تھوڑے عرصے بعد متعارف ہوئی اور اب مترف ہوں گی اور انتہائی خوبصورت لڑکیاں ہیں عورتیں ہیں مرد بھی بہت اچھے ہیں شہری کے گاؤں کی لڑکیاں بہت کام کرتی ہیں مجھے پتا ہے شہر کی بھی بہت کام کرتی ہیں لیکن نسبتا ہمارے ہاں جو ہمارا کلچر رہا ہے ہم عورتوں کو ہم نے دیر سے کام پر بھیجا خاص کر اب جو تکنالوجی کا دور آیا تو عورت کمپیوٹر کے ثروب بہت کچھ کر لیتی ہے ابھی جیسے میری ایک بھانجی ہے وہ سائبر سیکیورٹی کر رہی ہے اتنی پتلی دولی میں نے کہا ہاں خالا میں تو یہ کر رہی ہوں یہ کر رہی ہوں تو یہ ہمارے ہاں دیر میں آیا ٹھیک ہے نا تو مہنتی والے کام ہم ہماری عورتیں کریں تو اب عورتیں ذرا سی آرام طلب ہو گئی ہیں وہی دس بجے اٹھنا ماسیوں سے کام کروانا اور ڈرائیور وغیرہ یہ سب افریقا میں نہیں ہیں اور وہ ایک بڑی خوش و خورم قواہ میں بہت سادہ کھانا ہے بہت سادہ way of living ہے کوئی برینڈڈ کپڑے نہیں ہیں افریقا میں آپ کہاں رہی ہیں میں مغربی افریقا سینگال اور سیرالیون اور گینی میں رہی ہوں بہت زیادہ گینی میں رہی ہوں مطلب اسی سال کی بڑی عورت آرام سے جیسے ہمارے گاؤں میں ہوتی ہیں ناچ رہی ہیں کپڑے پہنے بس کو ٹائٹ کیا انہوں نے اور شروع ہو گئی رخص اور موسیقی تو ان کے روم روم میں بھرا ہوا ہے اور یہ آپ کو خوش رکھتا ہے خوش رکھتا ہے کوئی مہنگی شادیاں نہیں ہوتی ان کی لائف سمپل ہے انہوں نے خوش رہنے کو زیادہ پریفرین مہنگی شادیاں اس لی نہیں ہوتی ہیں کہ پیسہ نہیں ہے یا مہنگی شادیاں اس لی نہیں ہوتی ہیں دونوں وجوہات ہیں مطلب وہاں پر ایک اپر کلاس ہے اور لور کلاس ہے میڈل کلاس اب اتنا اگزسٹ نہیں کرتا تو وہ کلچر ہی نہیں ہے شام کے چار ورد یہ تو میں نے ترکی میں بھی دیکھا ہے ترکی میں بھی بہت سادھی شادیاں ہوتی ہیں ایک ایک گلاس شربت پر شادی ہو جاتی ہے تھوڑا سا وہ ناشتیں ہیں گھروں میں جگہ نہیں ہوتی بہاری سڑکیں ان کے خوبصورت ہیں ہم پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں ہم کسی اور سمتی جا رہے ہیں ہمارا تو ایک مقابلہ چل رہا ہے مقابلہ شادی برکل 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 ایسا یہ ہے یہی مقابلہ آپ کو پھر عید قربان پر بھی نظر آتا ہے برکل برکل مانی کے جذبے کو ہمیں مقابلہ بنا دیا وہ تو نیچے جا کے سو گیا ہوا اور اید سے اگر کسی نے نے جوڑا نہیں پہنا تو ہم کہیں کہ تم نے نیا جوڑا نہیں پہنا تمہارے ماں باپ نے آپ اید کی بات کر رہے ہیں توسیق اب تو اید اسرہ سیزن ہی چینج ہوتا ہے تو آپ مجھے سکتے ہیں میرے بات کو سمجھ سکتے ہیں ایک تمہیں سمجھا ہے جنگ ہوتی ہے کہ اس نے اتنے جوڑے لے لیے اس نے اتنے لے لیے اس کا یہ ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے جو ہم لوگ کہہ رہے نا کہ بہت ساری پرابلمز بھی آ رہی ہیں وہ اسی وجہ سے آ رہی ہیں کیونکہ ہم لوگ ایک انجانی ریس میں ہیں سارے بلکل ایسا ہی ہے آج سے دس برس بعد ایسا کیا سمینہ کر رہی ہوں گی جس کا ہمیں نہیں پتا اس کا مجھے بھی تو نہیں پتا لیکن ایک چیز ہوتی ہے جو آپ نے سوچی ہو کہ آپ کو اب یہ کرنا ہے اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے لکھائی پر زیادہ توجہ دینی چاہیے کیونکہ اب جو مواز جمع ہوتا ہے جب میں ٹریول بہت کرتی ہوں بائی دیوے تین مہینے زیادہ میں کسی جگہ رک نہیں سکتی تو چلتا رہتا اب جیسے میرا پلان ہے جا کے جہاں میرا بیٹا ہے رکوں گی اور کچھ ریسرچ کروں گی تو ایک نئی کتاب کی تانے بانے بھن چکی ہوں کس چیز پر ریسرچ کریں وہ اگلی کتاب ہے بریف پلوٹ بتا سکتی ہوں کہ جو اتا ترک نے کچھ لوگ وہاں سے بھیجے تھے ہندوستان جا کے سیٹل ہوئے بائی دیوے میرے تعارف کی پہلی لائن ہے کہ میرے والدین کا تعلق ہیدر آباد دکن سے ہے جو میں نے ایک ہیدر آبادی کیریکٹر بھی کیا تھا ٹی وی پر تو وہ لوگ وہاں سیٹل ہوئے پھر وہاں سے کچھ لوگ پاکستان آئے تو that will be 3 ٹائم لائن بک استمبول پری اتا ترک اسمانیہ ختم ہو رہا ہے اہدر آباد دکن کے ریاست پھل بوم پہ ہے اور پھر وہ لوگ پاکستان مہاجرین بن کر آئے تو کیا حال ہوئے ہیں وہ کیا کہانی وہ یہ ہے سبیرا بہت شکریہ آپ تشریف لائیں رائزنگ پاکستان میں اور کراچی والوں کو صبح صبح سات بجے ساڑھے چھے بجے اٹھانا ہے ظلم ہے ظلم ہے جیتی رہی ہے خوش رہی ہے اور آپ کے اگلے کتاب کا ہمیں انتظار رہے گا ٹھلے فاتمہ لکھے نہ لکھے شاید میں لکھے نہیں نہیں آپ کو ضرورہ ہے فاتمہ سے یاد ہے وہ فاتمہ کی کتاب کا ٹائٹل تو کوئی سجیسٹ کر جائے ایک اچھا سا ٹائٹل ایسے نہ کریں آرہا آرہا وہ کچھ جو کہنا سکی وہ کچھ جو کہنا سکی ہوئے 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 اور اس میں سب کچھ ہے اس میں سب کچھ آگیا تو آگے سفے خالی ہوں گے سادے ہوں گے میرے خیال سے آگے جتنے ٹائٹلز آئیں گے وہ ہی لکھ دوں گی ہاں اس سے بڑھ جائے گی ہاں اس سے بڑھ جائے گی ہاں اس سے بڑھ جائے گی سامینہ بہت شکریہ آپ لوگوں گا ہی بہت شکریہ بہت ہی لائیولی بہت خوبصورہ شو ہے یہ بہت کچھ سیکھنے کا مجھے محقہ ملا آدھا آدھا بہت شکریہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور آپ نے ہمیں بتلانا ہے کہ آج کے شو میں آپ کو کیا چیز اچھی لگی سامینہ کی کونسی بات کونسی یاد جس سے آپ سے اتفاق کریں خلاف کریں بات کو آگے بڑھائیے اور خوش رہیے ملیں گے پھر خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی